رائٹس این ڈیوٹیز انڈ دیر مورچل رلیشنشپ یہ بھی فلوسفی کا پیپر میں آئے گا اب تقریب آپ کے سوال فلوسفی کے ختم ہو رہے ہیں تین چار سوال ہی رہ گئے ہیں اچھا دیکھیں رائٹس این ڈیوٹیز میں فرق کیا ہے دیکھیں پہلے رائٹس آتا ہے پھر ڈیوٹیز آتی ہے یاد رکھئے گا پہلے آپ کسی کے رائٹس دیں گے کہ لیکنائس کریں گے ملکی لیبل پہ دیکھیں ملک ملک کے کنٹری لیبل پہ دیکھیں آپ اس کے پہلے رائٹس دیں گے اس کے اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹیز بنیں گی ٹھیکے نا تو ایک چیزی ائد رکھی گا کلیر اور کنا میں بھائٹس کی ہوتا ہے کہ میرا رائٹھ ہے یعنی اگر میں شوہر ہوں تو میرا رائٹھ ہے تو میرے بی بی پہ ڈیوٹی ہے کہ وہ میرا خیال رکھیں اور اگر بی بی کے پاائنٹ ڈو اوої سے دیکھوں تو بی بی کا رائٹ ہے اس کا شہر خیال رکھے اور شہر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی بیوی کا کیا کریں آہ خیال آہ اس کا پیسے وغیرہ دے چھکی نا مثلا میں کنٹری ہے تو میرا رائٹ ہے کہ میں کنٹری سے فریڈم لوں میں آزادی سے گھموں پھر ہوں کنٹری مجھے حق دے اور میری ڈیوٹی کیا ہے میں کنٹری کی حفاظت کروں کنٹری کے خلاف نہیں کروں کنٹری کے ساتھ نقصان نہ کروں ایک آدمی شہر کے جو رائٹس ہیں وہ بیوی کی ڈیوٹیز ہوں گی جو بیوی کے رائٹس ہوں گے وہ شہر کی ڈیوٹیز ہوں گی سمجھ مانگیا ایک کا رائٹ ہوتا ہے دوسرے کی ڈیوٹی میں آفس میں کام کرتا ہوں میرے جو رائٹس ہیں وہ میرے آفس کی ڈیوٹیز ہیں اور جو میری آفس کی ڈیوٹیز ہیں وہ میرے کیا ہو گئے میری آفس میں جو ڈیوٹیز مجھے دی ہیں وہ میرے مجھے کرنی ہے کیونکہ وہ میرے آفس کا رائٹ ہے وہ اس سے کام لے گا میرے آفس کا رائٹ ہے کہ مجھ سے اسے کام لے اور میری ڈیوٹی ہے کہ میں اسے کام کر کے دوں اور میرا رائٹ ہے میں تنکھا دی جائے تو ڈیوٹی آفس کی کیا ہے سمجھ مانگیا نا تو ایک آدمی جو رائٹ ہوتا ہے دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہی یاد رکھئے گا ماں باپ کی جو ڈیوٹی ہیں پڑھانا لکھانا بچوں کا یہ رائٹ ہے کلیر اب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ماں باپ کا رائٹ کیا ہوگا کہ بچے انہیں خیال رکھیں تو بچوں کی ڈیوٹی ہوگی اس نے آفس میں ایمپلائیس کا کام کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے کام کرنا مالک کا کام ہے تنکھا دینا سمجھ مانگیا اب آپ کہیں گے جان ایف کینڈی نے کہا تھا امریکہ کے صدر نے امریکہ کے صدر نے نام تھا جان جان کینڈی اس نے کہا تھا یہ مت سوال کرو کہ ملک نے کیا دیا یہ سوال کرو کہ تم نے ملک کو کیا دیا اس جملے سے تو پتہ لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رائٹ بھول جاؤ صرف ڈیوٹی پھر بات کرو نہیں امریکہ نے آپ کو امریکہ میں سارے رائٹ دے چکے ہیں سارے رائٹ دینے کے بعد اب وہ جان ایف کینڈی کہہ رہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ امریکہ نے کیا دیا امریکہ نے دیا ہے یہ تو بہت کچھ دیا ہے چکے نا یہ بھولو تھوڑی دل کے لیے یہ سوچو کہ جو امریکہ نے دیا ہے کیا تم نے اس کو وہ دیا یہ کہنا چاہتا تھا جان ایف کینڈی بس سمجھ مانگیا تو آپ پاکستان نے آپ کو کیا دیا آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو ایک عزت دی ہے آپ کو ایک نام دیا ہے ایک ملک دیا ہے آپ ایک آزاد رہنے کے لیے جگہ دی ہے آپ کی رائٹ سے پاکستان نے occur they have said آپ پاکستان کی رائٹ سے ہیں وہ آپ نے دی اُس کو آپ کی جو رائٹ سے پاکستان کی duty تھی وہ پاکستان نے دے دی ہے دے دی ہے نا کیا پاکستان کی رائٹ سے آپ نے دی ہے جو آپ کی duty ہے آپ ادا کر رہے ہیں نہیں اچھا بات ہے ان کا mutual relationship کیا ہے تو وہ نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایک کا رائٹ ہوتا ہے دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے مثلا شوہر کا رائٹ ہے بی بی کی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے نہیں پارٹنرز ہیں بزنس میں تو اے اور بی اے کے جو رائٹس ہوں گے وہ بی کی ڈیوٹی ہوگی جو بی کی ڈیوٹی ہوں گے وہ اے کی ڈیوٹی ہوگی سمجھ مانگیا نا تو اسے پڑھ لیجئے ایسا کوئی خاص نہیں ہے اپنے الفاظ بھی لکھائیں نمبر زیادہ ملیں گے اوکے خدا رافیس